ملتان کا جہاں شعور ترکیاتی تنظیم انٹی نارکوٹیکس فورس پنجابو ملتان اور شمہ بناسپتی ویس کے اشتراک سے انستادی منشیات یوت واقعہ انعقاد کیا گیا واقعی قیادت شاہد محبود انساری نادیا اقبال اور شوقت بدرنے کی آج ہم منشیات کے خلاف عوامی آگاہی کے سلسلے میں یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں انٹی نارکوٹیکس فورس پنجاب و ملتان کی زیرے نگرانی شعور ترکیاتی تنظیم کی جانب سے گورنمنٹ اقبال سکینڈی سکول کے تعاون سے ہم نے یوت واقعی ریج کی ہے اس واقعی کا جو مقصد یہ ہے کہ ہم نے نوجوانوں کو منشیات کی وباہ سے بچانے کے لیے عوام الناز میں آگاہی پیدا کیا آج اس واقعی کا جو مقصد ہے وہ یہ بھی ہے ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کو منشیات کی وباہ سے کیسے بچایا جا سکتا ہے خصوصا ہمارے نوجوان ہیں جو منشیات کی وباہ کا جن کو شکار بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم نہ صرف اس کی مضمت کرتے ہیں بلکہ ہم اپنی نوجوان نسل کو منشیات کی وباہ سے بچانے کے لیے ہر ممکن جد و جہد کریں گے اور آج میں انٹی نارکڈس فورس کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ جن کی کاوشوں کی وجہ سے جن کی کوششوں کی وجہ سے پاکستان میں جو ڈرگ کے بڑے سمگلر ہیں ان کو گریفت میں لائے جا رہا ہے اور دوسری جانب انٹی نارکڈس فورس کی زیر نگرانی پاکستان بھر کی سماجی تنظیمیں منشیات کی وباہ کی روک تھام کے لیے عوامی آگائی کی مہم کو آگے بڑھائے ہوئے ہیں اس میں تعلیم اداروں کا کردار بھی خاص اہمیت کا حامل ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کو ڈرگ فری بنانے کے لیے اپنی تمام تر کاوشیں جاری رکھیں گے اور اس حوالے سے انٹی نارکڈس فورس کے ساتھ مل کر تعلیم اداروں کے ساتھ مل کر ملتان کے شہریوں کے ساتھ مل کر ہم اپنے شہر ملتان کو منشیات سے پاک بنائیں گے اور نہ صرف ملتان کو منشیات سے پاک بنائیں گے بلکہ پورے پاکستان کو منشیات کی وبا سے پاک کرنے کے لیے ہماری جد و جد جاری رہے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلو تمہیں شہور تدقیات تنظیم کا شکریہ دا کرنا چاہوں گی این ایس کی طرف سے جنہوں نے ہمیں انوائید دیا پاکستان میں جو انٹی نارکڈس فورس ہے یہ پاکستان کی سوڑ آرگنائزیشن ہے جس کا کام بہت بڑے لیون پر تمام سمگلرز کا خاطمہ کرنا اور جتنے ہی اس طرح کی ایکٹیوٹیز منشیات سے ریلیٹیڈ رہوں ان کو پوری طرح سے ایلیمنیٹ کرنا ہے یونائٹی نیشن کا جو کنونشن نائنٹین ایٹی ایٹھ تھا جس میں ایلیسٹ ٹرافیکنگ اگرس نارکڈک کنٹرول اور کنٹرول سبسٹینسز تھا اس کے طرح نائنٹی سیون میں اے نیپ کو وجود میں لائے گی گا اور کنٹرول آف نارکڈس سبسٹینسز جو ہے نائنٹی نائنٹی سیون اس کو بھی بنایا گیا اس ایکٹ کے تحت ہم تمام تار سمگلس کے خلاف کاروائی کرتے ہیں اور ایلیٹی نارکڈی فورس جو یونائٹی نیشن کنونشن کے تحت جو اس کے عمل میں لائے گی وہ یہ ہے کہ اس کے تین مینڈیٹس ہیں جن میں درگ دیمانٹ ریڈکشن درگ سپلائی ریڈکشن اور انٹرنیشن کو آپریشن ہے درگ دیمانٹ ریڈکشن میں یہ ہے کہ جس طرح آج ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں اور جتنی بھی کمپینز ہیں کو خاص طور پر جو کہ ایک کسی کی سوسائیٹی کا مستقلی ہو جائے ان کو ہم لوگ جیادر سے جیادر کبھیلیں اس چیز کو ان کو آگاہ دیا جاتا ہے کہ نارکوٹن سے دور رہیں کیونکہ اگر نارکوٹن کا جو ایفیکٹ ہوتا ہے وہ آپ کے سپیچول بھی ہوتا ہے اور مینٹلی ہوتا اور فیسیکل ہوتا ہے مینٹلی اس طرح ہوتا ہے کہ آپ لوگ کسی بھی تنہا سے کچھ اور آپ کا جو کنٹرول جو سنٹرنگرلی سسٹم ہے جس میں آپ دبرین ہے اس کا جو رابطہ ہے وہ آپ کے نرب سے ختم ہو جاتا ہے سوٹن سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے تو جس کی وجہ سے آپ کا مورالی آپ کو میس بھییو کرتے ہیں اور جب آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں ہوتی تو آپ کو مورالی دیکلائن کا شکار ہوتے ہیں اور ہیلتھ بھی جو ہے وہ آپ کی بہت زیادہ ہیلتھ دیکلائن ہوتا ہے اسی طرح سے دراج سپلائی ریڈکشن دراج سپلائی ریڈکشن کے لئے ہم لوگ اس کو بائی کورس اس کو کریمنالز پہ ہاتھ ڈالتے ہیں اور اس چیز کو ختم کیا جاتا ہے انٹرنیشنل کوپریشن کے ذریعے یہ ہے کہ ہم لوگ جتنے بھی ہمارے انٹرنیشنل کنوینشنز ہیں ان کو ہم لوگ اس پہ ختم کرتے ہیں اس کا ختم کرتے ہیں اور جس طرح ایف ایٹی ایف بغیرہ ہے اور آرکنائز کرائی میں آرکنائز کرام جتنا بھی ہے جس سے اس ٹیروریس کو سمجھلرز کو جو ہیں جن اس کو سپلائی کرتے ہیں تو آرکنائز کرائی میں جو فنڈنگ ہے اس کا خاتم کرنے کے لئے ہم سمجھلرز رہاڈ آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ میڈم صاحبہ نے اور ہمارے شعور ترقیاتی تنظیم کے سردر مہترین مشاہد انساری صاحب نے آویرنیس کے سلسلے میں بتایا کہ آج ہم یہاں اکبال سیکنڈری سکول میں ان ینگسٹرز کے ساتھ جو کہ ہمارے قوم کا مستقبل ہیں منشاعت کی آگاہی کے سلسلے میں آئے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ایک ہم عرصے سے اس جنگ میں شریک ہیں اور جب تک اس وبا کو اس منشاعت کی مرض کو ہم اپنے معاشرے سے ختم نہیں کر دیتے ہماری یہ کوشش جانے ہیں خبر نگر سے فیلحال اتنا ہی مزید قبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ annhd.tv